موسیقی 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 صحابی اے نبی کا واقعہ اے تاج سن لیجے صحابی اے نبی کا واقعہ اے تاج سن لیجے کہ کیسے اپتل گئی تھی موت آقا کی آتاؤں سے کہ کیسے اپتل گئی تھی موت آقا کی آتاؤں سے صحابی اے نبی کا واقعہ اے تاج سن لیجے کہ کیسے اپتل گئی تھی موت آقا کی آتاؤں سے کہ کیسے اپتل گئی تھی موت آقا کی آتاؤں سے موسیقی موسیقی ہے کس کی حیثیت کے کرسکے جو مدہتِ آقا خرد سے والا تر ہے در حقیقت عظمتِ آقا خدا پاک نے مختارِ کل ان کو بنایا ہے انہی کے واستے ہی دونوں عالم کو سجایا ہے جسے جو چاہے بفضلِ خدا اس کو عطا کر دے وہ جس کا دامنِ امید چاہے آن میں بھر دے حقیقت میں ہر اکشے کھاتی ہے صدقہ محمد کا ہے دل سے حصل میں ہر اک بشر شہدہ محمد کا وہ محبوبِ خدا ہے عظمت و رفوت نرالی ہے امیرِ وقت بھی وہ ان کی چوکھٹ کا سوال ہے بنایا ہے خدا نے افضلوں عالی محمد کو سبھی کچھ تھی بریانے اصل میں بخشا محمد کو رسولِ پاک کا ادنا گدہ ہے شاہ سے بڑھ کر سبھی کرتے ہیں پیار اس سے بفضلِ خالقِ اکبر ملا تھا ان صحابی کو بھی رتبہ عرف و عالا ملا تھا ان صحابی کو بھی رتبہ عرف و عالا تسی بائی تو ہوا قربان ہر ایک چاہنے والا تسی بائی تو ہوا قربان ہر ایک چاہنے والا وہ جو محبوبے داور سے بڑھائی پیار کرتے تھے تصور میں بھی وہ سرکار کا دیدار کرتے تھے تے جلوہ فرما آقا وہ صحابی پاک بیٹھے تھے ادب سے وہ رسولِ پاک کا ہر باد سنتے تھے غریبی کے سبب کا آکشی ہو جاتی تھی اکثر ملال سبات کا ہرگز نہیں تھا مومنوں دل پر بسی تھی ان کے دل میں اس طرح سے علفتِ آقا کہ دیدارِ نبی میں مست رہتے تھے وہ ہر لمحہ نہ تا ان کو ذرا بھی دنیا و معافیہ سے مطلب ہمیشہ رہتے تھے وہ حاضرِ خدمت و فضلِ رب تھے حاضرِ ایک دن کے اتنے میں روح العمی آئے جنابِ مصطفیٰ میں یہ بیامیں کی بریہ لائے صحابی آکھ کے کل تک کے مہمہ ہیں شہِ بطرہ یہ بادہ زدو پہل ہو جائیں گے رو قصد میرے آقا یہ سن کر ہو گئے خاموش محبوبِ خدا اس دم کہ لمحہ بھر میں غمدی ہو گیا تھا مومن و عالم یہ لمحہ بھر میں غمدی ہو گیا تھا مومن و عالم یہ لمحہ بھر میں غمدی ہو گیا تھا مومن و عالم موسیقی یہ کہہ کے حضرت جبریل اس دم ہو گئے رخصت یوں بولے ان صحابی سے شہِ بطلا بسد فرحت میرے پیارے صحابی آؤ تم میرے قریب آؤ گزارا کس طرح سے کرتے ہو یہ مجھ کو بتلاؤ ادب سے بولا حالِ دل سے واقف ہو میرے آقا سناوں کیا تمہیں رودہ دے غم کا یا نبی قصہ مجھے اکثر ہی فاقہ کرنا پڑتا ہے شہِ بطلا میں ہوں در اصل بے بس بے سہارا اے میرے آقا لگایا اپنے سینے سے نبی نے بات یہ سن کے نظارہ دیکھتے ہی جو اٹھا تھا مسرب سے کہا مہبوب داور آپ کی ذرہ نبادی ہے جو اونچی شان ہے آقا میرے خادم نے پائی ہے نہ اس رتبے کے لائقوں میں اے پیارے رسول اللہ ان آیت سے تمہاری ہو گیا ہے مرتبہ بوچا ہے میری خوش نصیبی آپ جو مجھ پر مہرباں ہیں ہے میری خوش نصیبی آپ جو مجھ پر مہرباں ہیں بیاں کیسے کروں کل بوجھ گر یہ میرے شادہ ہے بیاں کیسے کروں کل بوجھ گر یہ میرے شادہ ہے کہا سرکار نے اس درجہ جو تم کو محبت ہے تو میں بھی چاہتا ہوں پوری کر دوں جو بھی حسرت ہے نہ یہ ہرگز بتایا کل تلک کی زندگانی ہے کہ بعد اس دو پہر پھر ختم یہ ساری کہانی ہے زرادہ بھی نہیں ہونے دیا احساس آقا نے عدب سے جھوم کر یہ با خوشی سرکار سے بولے تمنا ہے کہ میٹھا کھالو جی بھر کے میرے آقا مگر عرمان یہ میرا کبھی نہ ہو سکا پورا تھی خواہش شادی ہو جائے میری بھی شافع محشر چمک جاتا دلن آنے سے اے سرکار میرا گھر فقط ایک خواب بن کر رہ گیا یہ یاشے والا ایک عرصہ ہو گیا پورا نہ میرا وہ سکا سپنا کہا سرکار نے تم چاہتے ہو کس سے ہو شادی کیا اپنے واسطے بکلا یہ لڑکی کوئی دیکھی کہا ہاں یا رسول اللہ چچری ہے بہن میری کہا ہاں یا رسول اللہ چچری ہے بہن میری اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یا نبی شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یا نبی شادی مگر مشکل یہ ہے وہ لوگ کافی پیسے والے ہیں جدہ انداز ہیں اور تھاٹ بھی ان کے نرالے ہیں وہ دولت کے نشے میں چور رہتے ہیں ہر ایک لمحہ گری نظروں سے مجھ کو دیکھتے ہیں سب شہبت ہاں مگر بیٹی بڑی ہی باعدب اور باسلیقہ ہے ہے بے شک پیکرے شرموں ہیا کردار آلہ ہے چچا کو اتنا سنتے ہی بھلایا پیارے آقا نے کہا تم اپنی بیٹی کا نکاح اب ان سے کر دیجے تمہاری مرضی سبابت ہے کیا بتلائیے مجھ کو اگر تکلیف ہو کوئی تو پھر انکار تم کر دو یہ سن کر باعدب اس نے کہا آقا میرے حضرت کروں انکار تم سے ہے کہا اتنی میری جرت تمہارے حکم پے یہ عقد کیا کر دوں میں جا قربان نشاور گھر کا گھر کر دوں میں تم پے نبیوں کے سلطان یہ میری خوش نصیبی ہے مجھے جو تم نے اپنایا یہ میری خوش نصیبی ہے مجھے جو تم نے اپنایا عطا ہے آپ کی میں نے جو اونچا مرتبہ پایا عطا ہے آپ کی میں نے جو اونچا مرتبہ پایا کہا سرکار نے پھر آج ہی یہ عقد ہو جائے با کیجے کے بھی گھر خوش حالی با فضلِ خدا آئے وہ بولا جو رضائے آقا ہو اس میں ہی خوش ہے ہم محربہ آپ ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ہے غم رسول اللہ نے پورا نہیں ان کا عقد کروایا بہت سا حلوہ عثمہ نے غنی سے لوگوں مانگوایا کیا حلوہ بھی وہ ان کے حوالے پیارے آقا نے کہا جی بھر کے حلوہ کھاؤ جا کے تم مسر اپسے نہ کی امید اتنی جلد خواہ ہو جائے گا پورا تھا ان کی زندگی کا واقع یہ قیمتی لمحہ یقین ہوتا نہ تھا یہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں پر محربہ تھا توسل میں نبی کے خالقِ اکبر وہاں سے رخصتی پا کر وہ پہنچے باغشی گھر پر بڑا ہی خوبصورت تھا وہ ان کے واسطے منظر کیا شکرِ خدا دل اس کا نہ بھولے سماتا تھا کیا شکرِ خدا دل اس کا نہ بھولے سماتا تھا وہ گھر کا کونہ کونہ روشنی سے جگ مگاتا تھا وہ گھر کا کونہ کونہ روشنی سے جگ مگاتا تھا موسیقی جو کھانا ہے بھائی جو مجھ مجبور بھوکے شخص کو کھانا کھلائے گا بفضلِ خالقِ اکبر وہ لمبی عمر پائے گا موسیبت اس کے سر سے ٹال دے گا خالقِ اکبر یقیناً خوشیوں سے آباد ہو جائے گا اس کا گھر اگر بیمار بھی ہوگا شفا لمحے میں پائے گا یقیناً اس کے جیون میں خوشی کا دور آئے گا سدا سائل کی سن کر سارا حلوہ دے دیا اس کو کہا اللہ کی رحمت سے اپنا پیٹ تم بھر لو تو فیلِ مصطفیٰ رب نے تو خوشیوں سے نبازا ہے تب ظلمِ نبی کے آج سب کچھ میں نے پایا ہے تمہارا پیٹ بھر جائے تو پھر ہے اس سے بڑھ کر کیا خدا توفیق دے گا پھر کبھی کالوں گا میں میٹا دیا ہے آج جس نے کل بھی دے گا اپنی رحمت سے دیا ہے آج جس نے کل بھی دے گا اپنی رحمت سے نہیں مایوس رہتا ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے نہیں مایوس رہتا ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے نہیں مایوس رہتا ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے سوالی نے دعا دی عمروں میں برکت خدا بخشے نہ آئے سامنے مشکل ہمیشہ تو پھلے پھولے دعا ہے بچوں کی تلکاریوں سے گونجے گھر آنگن با فضلے کے بریہ خوشیوں سے بھر جائے تیرا دمن یہ کہکے با خوشی سائل وہاں سے ہو گیا رخصت یہ منظر دیکھتے ہی جھوم اٹھا وہ بسد پرہن غرض یہ رات گزری با خوشی مشکلہ کچھ آئی نمازِ بجر کی اس نے عدا تسکین جاں پائی صحابی سے یہ باوقتیں زہر آقا نے فرمایا نگہبانی کھڑے ہو کر باہر اس گھر کی فرمانا صداروں نے کی جو آئے خبر دینا مجھے آ کر نمازِ عصر پڑھنے آئے بولے شافع محشر میرے پیارے صحابی کی ہے تم نے کیا کوئی نیکی جو جبریلِ عمی کی بات نہ اب تک ہوئی پوری وہ کچھ کہ پاتے سے پہلے ہی جبریل آ پہنچے وہ کچھ کہ پاتے سے پہلے ہی جبریل آ پہنچے کہا خوش ہے بہت ہی یا نبی رب القلائن سے کہا خوش ہے بہت ہی یا نبی رب القلائن سے کہا خوش ہے بہت ہی یا نبی رب القلائن سے موسیقی موسیقی کرائی ان کی شادی آپ نے اے رحمتیں والا کھلایا مانگنے والے کو اپنا باکشی حلوہ موسیقی گوارا یہ نہیں خالق کو ہمیں آپ ہو جس کے پہاڑ سپر مصیبت کا بھلا کس طرح سے ٹوٹے کسی باعث تو ہے دریائے رحمت جوش پر آیا توصل میں اضافہ عمر میں خالق نے فرمایا گلے سے آپ نے جس دم انہیں آقا لگایا تھا یہ رتبہ اس گھڑی ہی خالق اکبر سے پایا تھا عمل رب القلائن کو ان کا یہ بے حد پسند آیا کرم جو خاص رب پاپ نے سرکار فرمایا عطا سے آپ کی ہی ہو گئی ہے عمروں میں برکت سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یہ انسان خوش قسمت محبت تو آپ کی ہے جس کے دل میں یا رسول اللہ اسی سے رہتا ہے خوش در حقیقت ہر گھڑی اللہ محبت جو بھی دل میں تاج آقا کی بساتا ہے محبت جو بھی دل میں تاج آقا کی بساتا ہے حقیقت میں وہ ہی تو منزل مقصود پاتا ہے حقیقت میں وہ ہی تو منزل مقصود پاتا ہے محبت جو بھادی محبت جو بھادی حقیقت میں او ترے